السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو اگر کسی مضبوط دیوار کو ایک ہی زرب سے گرا دیا گیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اسی ایک ہتھوڑے سے گری تھی جو آخری لگا اس غلامی کی دیوار پر پہلے کئی ہتھوڑے پڑے تھے آخری ہتھوڑا جو گاندی نہروں نے مارا تو یہ لازم نہیں کہ آزادی انہوں نے دلائی بلکہ اس میں لالا لاج پترائے بگت سنگھ اور کئی دیگر آزادی پسندوں کا لہو شامل تھا انہی آزادی پسندوں میں ایک نام صبحاش چندر بوستہ ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں سب سے اہم کردار ادا کیا لیکن بدقسمتی سے آج اس کا نام تاریخ ہندوستان پر ہزاروں صفحات کھنگالنے سے بھی نہیں ملتا برسگیر پاکوہن کا یہ علمیہ رہا ہے کہ جو لوگ غداری کے مرتقب ہوئے انہی کے آباؤ اجداد کو ملک کی باگ دوڑ سوپ دی گئی اور محبین وطن کو ہمیشہ کی نین سلا کر گمنامی کی تہوں میں دفن کر دیا گیا ہمارے ملک پاکستان پر پچاس کی دہائی میں قابض ہونے والے صدر سکندر مرزا کی مثال ہمیں مو چڑھا رہی ہے واضح رہے کہ یہ شخص ایک غدار وطن میر جعفر کا پوتا تھا جس نے نواب سراجد دولہ کی حکومت کو انگریزوں کے ساتھ مل کر تاراج کر دیا تھا دوسری طرف مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے جنہیں حب الوطنی کی پاداش میں جنرل ایوب خان نے غدار وطن کرا دیا یہ علمیاں پاکستان تک محدود نہیں بلکہ موجودہ ہندوستان میں اس سے کئی زیادہ بد تر شکل میں پایا جاتا ہے ایک ایسا شخص جس نے عملی طور پر بھارت کو آزاد کرایا آج ہندوستان میں بسنے والے لوگ شاید اسے جانتے بھی نہ ہوں اس کا نام صبحاش چندر بوس تھا جو تیس جنوری اٹھارہ سو ستانوے کو موجودہ بھارتی ریاست اڑیسا کے علاقے کٹک میں پیدا ہوا اس کی ابتدائی زندگی میں ہمیں روحانیت غالب نظر آتی ہے کالج کے دنوں میں اس نے اپنا تمام تر وقت ان لوگوں کی لاشوں کو اپنے مذہب کے مطابق جلانے میں وقف کر دیا جو حیزہ کی وبا کی وجہ سے مر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وبا میں اڑھائی لاکھ لوگ لکمہ اجل بن گئے یہ دیکھ کر اس کا دل دنیا سے اچارٹ ہو گیا لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا اس کے کالج میں ایک انگریز پروفیسر نے جس کا نام مسٹر او تھا ایک طالب علم کو پیٹ ڈالا سبحاش چونکہ سٹوڈنٹ یونین کا صدر تھا لہٰذا اس کے کہنے پر کالج کے طلبہ نے موقع پا کر اسی پروفیسر کو زدو کوب کر کے اسے بھی زخموں سے چور کر دیا اس کالج کا پرنسپل بھی انگریز تھا جب یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے سبحاش کو بلا کر کہا کہ تم نے پیٹ پیچھے سے وار کیا ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں ہم نے پیچھے سے نہیں بلکہ سامنے سے وار کیا ہے تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو اسے کالج سے نکال دیا گیا تھوڑے عرصے بعد اس نے انڈین سیول سروسیز کا امتحان جو تھی پوزیشن سے پاس کیا جس کی حیثیت ہمارے پاکستان میں سی ایس ایس کے برابر تھی لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس نے نوکری چھوڑ کر انگریز حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا نوکری چھوڑنے کے بعد جب یہ سب سے پہلی دفعہ منبئی میں داخل ہوا تو ہزاروں لوگوں کا مجمع اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت ہندوستان میں بڑھتی جا رہی تھی جو کانگریسی لیڈروں گاندی پاٹیل اور نہرو وغیرہ کو ایک آنکھ نہ بائی 1949 میں جب انگریز حکومت نے ہندوستان میں پریزیڈنشل الیکشن کا انعقاد کیا تو کانگریس کے لیڈر سیتا رمیہ کے مقابلے میں صبحاش الیکشن پہ کھڑے ہو گئے جب نتائج آئے تو کانگریس پارٹی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ صبحاش نے واضح برتری کے ساتھ پریزیڈنٹ کا الیکشن جیت لیا ہے لیکن چونکہ اسے کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ حاصل نہ تھی اسی وجہ سے اس کی صدارت گاندی کی چالوں اور اس کی منصوبہ بندی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی کانگریس نے اس پر اس قدر سیاسی دباؤ بڑھا دیا کہ اس نے استیفہ دے دیا پھر اس کے بعد انگریزوں نے اسے مختلف اوقات میں بارہ دفعہ جیلوں میں داخل کیا اور آخر کار اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا ان تمام در سختیوں کے باوجود صبحاش اپنے پشاور کے دوست میاں اکبر شاہ کی مدد سے ہندوستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس زمانے میں دوسری جنگ عظیم اپنے اروج پر تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صبحاش نے جرمنی جا کر ہٹلر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے قائل کر لیا پھر اس نے جاپان کو ساتھ ملا کر ایک منصوبہ تدیب دیا جس کے تحت جاپانی فوج نے سنگاپور پر جو کہ انگریزوں کے قبضے میں تھا یلگار کر دی وہاں پچاسی ہزار برطانوی فوجی موجود تھے جن میں پنتالیس ہزار بارتی تھے جاپانی فوج نے سب سے پہلے جہازوں سے پرچیاں پھینکی جن میں صبحاش چندر بوس کے دستخط کے ساتھ بارتی سپائیوں کے لیے حکم تھا کہ وہ بغاوت کر دیں چنانچہ ہندوستانی فوج نے فوری طور پر برطانیہ کا ساتھ چھوڑ دیا اس طرح انتہائی کم عرصے میں جاپانی فوج نے سنگاپور کو فتح کر لیا اور ہندوستانی فوج کی کمان صبحاش کے حوالے کر دی اس نے برما کے راستے سے جس پر اس وقت جاپان کا قبضہ تھا بارتی ریاست منی پور پر دعویٰ بول دیا ابھی انگریز حکومت سنبلم نے بھی نہ پائی تھی کہ منی پور ریاست اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی یہ دیکھ کر بارت میں موجود بہت سے ہندوستانی فوجیوں نے آرمی کو چھوڑ کر صبحاش سے ہاتھ ملا لیا صاف نظر آ رہا تھا کہ اب انگریز ہندوستان پر زیادہ دیر تک اپنا قبضہ برقرار نہ رکھ سکیں گے لیکن اسی زمانے میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناغا ساکی کے مقام پر ایڈمی دماکے کر دیئے جس سے جاپان کے طرف سے صبحاش کو ملنے والی مدد ختم ہو گئے اس طرح یہ بغاوت جس کی کامیابی کی بڑی توقع تھی اسے انگریز حکومت نے بڑی بے رہمی سے کچل دیا اس تمام صورتحال سے دبرانے کی بجائے صبحاش نے روس جانے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد تاریخ خاموش ہے بارتی نکتہ نظر کے مطابق روس جاتے ہوئے صبحاش کا جہاز تائیوان میں کریش ہو گیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی مگر حقیقت یہ نہیں ہے جدید تحقیق سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ وہ ہڈیاں جنہیں صبحاش کی کہہ کر جلا دیا گیا تھا وہ در حقیقت ایک جاپانی فوجی چورو پورا کی تھی انوجدر جو کہ کئی کتابوں کا مصنف ہے اپنی تحقیق میں لکھتا ہے کہ صبحاش کو ہندوستان میں قید کر کے مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ خود کو ہمیشہ کے لئے نظر بند کر لے ہندوستان کے ہی ایک علاقے فیضہ آباد میں ایک سادو مقیم تھا جسے دنیا گم نامی بابا کے نام سے جانتی تھی یہ انیس سو پچاسی تک وہاں موجود رہا اپنی موجودگی میں اس نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا بلکہ اپنا آشرم اس طرح ترتیب دیا کہ لوگ اس سے پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے مگر اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کو دیکھ کر لوگوں پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ وہ مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سبحاش چندر بوس تھا جس نے نہ جانے کس سبب سے خود کو ہمیشہ کے لئے گم نامی کی تہوں میں گم کر لیا تھا یہ بات بھی واضح رہے کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں ان پولیس افسروں بیوروکریٹس اور فوجیوں کو بڑے عہدے دیا گئے جنہوں نے انگریز حکومت کے عہد میں ہندوستان کی عوام پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی تھی آج بھی ان کی اولادیں ہندوستان کے ایوانوں میں بیٹھ کر ان کی نام نحاظ جمہوریت کا مو چڑھا رہی ہیں تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ